اسلام علیکم فیفٹ کلاس بیٹا ہم باب جہارم اخلاق و آدھا پڑھے تھے آج ہم اس کا سیکنڈ ٹاپک افوائے درگزر اور رحم دلی پڑھیں گے باب نمبر جہارم اخلاق و آدھا اور اس کا لیسن نمبر ٹو افوائے درگزر اور رحم دلی پی نمبر سکسٹی نائن پہ افوان کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا یعنی کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کی غلطی کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں درگزر یعنی کسی غلطی کو ہم دیکھتے بھی ہیں ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہوں اسی طرح سے رحم دلی کسی پر رحم خانا کسی کی غلطیوں کو اگنور کرنا کسی کے حالات کو دیکھ کر اس پر طرح خانا رحم دلی کہلاتا ہے تو آج ہم اس کے شارڈ کوسٹن کریں گے افوائے درگزر اور رحم دلی اس کے مختصر سوالات ہیں فور اس کے مختصر سوالات ہیں آج ہم اس کے شارڈ کوسٹن کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے شارڈ کوسٹن کون سے ہیں پی نمبر سیونٹی ٹو پہ ہیں اس کے شارڈ کوسٹن تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا کوسٹن کیا ہے افوائے درگزر سے کیا مراد ہے اس کا انصر دیکھیں افواہ درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور قتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا ہے یعنی اگر کوئی آپ سے غلطی کرتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے لیکن وہ یہ نہ ہو کہ اس سے وہ بار بار اگر آپ اس کو اگنور کریں تو وہ بار بار کریں یعنی اگر وہ دانستہ یا غیر دانستہ یعنی جان بوجھ کے یا غلطی سے اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کا آپ کو بھی یقین ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کی یا وہ اس چیز کا حیبچل نہیں ہے اس کا عادی نہیں ہے تو آپ اس کی غلطی اور قتاہی کو معاف کر دیں تو اس کو کہتے ہیں افواہ درگزر یعنی اس سے بدلہ نہ لینا اس کو موقع دینا کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے لیکن بار بار اگر وہ غلطی کرتا ہے تو پھر تو اسلام میں بھی بدہ لینے کی اجازت ہے لیکن اگر کوئی شخص کہیں کبھی آپ کے ساتھ غلطی سے یا جان بوجھ کر کوئی غلطی آپ سے کر لیتا ہے یعنی کسی کی غلطی اور قتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا افواہ درگزر ہے لیکن ایک چیز کا خیار رکھیں اگر کوئی بار بار ظلم و زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے بھی بدلہ لینے کا حکم دیا ہے آگے دیکھیں سیکنڈ کویسٹن کویسٹن نمبر ٹو ہے رحم دلی کا مطلب کیا ہے آنسر دیکھیں اس کا رحم دلی کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا یعنی بچے ہوں یا بڑے جانور ہو یا چرین پرن ہمیں ہر ایک کے ساتھ نرمی اور شفقت کارویہ اکتیار کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کرنے کی اسلام میں اجالت نہیں ہے کیونکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص عادت سے محروم رہا وہ بلائی سے محروم رہا یعنی ہمیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بوڑوں کے ساتھ چرین پرن درختوں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اپنا رویہ بہترین رکھنا چاہیے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کیا ہے نرمی اور شفقت سے پیش آنا رحم دلی کہلاتا ہے اور اللہ کو رحم دلی بہت پسند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے اس میں الرحمن الرحیم اللہ کے صفاتی نام ہے الرحمہ رحم کرنے والا رحیم مہربان تو اللہ کی مخلوق کو بھی اپنے دل میں رحم دلی پیدا کرنی چاہیے آپ دیکھیں پوستن نمبر تھری پوستن نمبر تھری ہے رحم دلی کے مطالق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں جس کا حصہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ سننے ابی دعوت کی حدیث ہے سننے ابی دعوت صحاہ ستہ حدیث کی جو بکس ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے سرنے ابی دعوت تو اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے جس میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم اہل زمین پر رحم کرو یعنی زمین میں جو لوگ رہتے ہیں انسان جانور چرن پرن سب پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا کیونکہ وہ ذات ہے ہی رحمان اور الرحیم اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں تو یقیناً وہ غفور رحم اللہ وہ رحمان وہ رحم اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر اپنی رحمت فرمائے گا یعنی اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی بھی ہم پر رحم فرمائے گا کیونکہ وہ تو ذات ہی رحمان ہے وہ ذات ہی رحیم ہے اگر ہم لوگوں پر ظلم کریں گے تو اللہ کو ظلم ناپسند ہے اگر ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں اہل زمین یعنی زمین پر رہنے والوں پر رحم کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی بھی ہم پر رحم فرمائے گا آگے دیکھیں کوسٹن نمبر فور کوسٹن نمبر فور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے کیسا طرز عمل اختیار فرمایا تو اس کانسا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دشمنوں کی غلطیوں کو معاف فرمایا یعنی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بھی انتقام نہیں لیتے تھے جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے سائے میں ارام فرما رہے تھے ایک مشرق بھی وہیاں نکلا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تلوار کھینچ لی اور کہا تمہیں کون مجھ سے بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا یہ سنتے ہی وہ کام کیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا تمہیں کون بچائے گا اب وہ معافی مانگنے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ شخص مسلمان ہو گیا اسی طرح گزرہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑھے تھے ایک گلاو وحشی بن حرب نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا یہی گلام وحشی بن حرب جب مسلمان ہونے کے بعد معافی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اسی طرح مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترہ ترہ کے ظلم و ستم کیے لیکن جب مکہ فتح ہوا تو وہ ڈرڈ رہے تھے کہ آج ہم سے انتقام بیا جائے گا لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا ایران فرما دیا اور تمام لوگوں کو معاف کر دیا وہ لوگ جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا یعنی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دشمنوں کی غلطیوں کو معاف فرمایا کرتے تھے یہ تھے بیٹا ہمارے فور شارڈ قویسٹن آپ نے یہ فور قویسٹن بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنے ہیں اور آپ نے ان کو نوٹ بک پر نوٹ بھی کر لینا ہے انشاءاللہ باقی جو ہمارے لانگ قویسٹن ہیں دو اس کے تفصیلی سوالات جنہی لانگ قویسٹن ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکس ٹیکچر میں کریں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ